مزاج عالی بخیر اسے پہلے یا بعد کی کمزوری کہتے ہیں لیکن جب اس شکتی میں اس طاقت میں کم ہی ہو جائے تو اسے خاص کمزوری کا نام دیا جاتا ہے اس کا کارن ہوتا ہے سنبھوک کی ادھکتہ یعنی کسرت ملاب جلق یعنی ہشت میتن اغلام یعنی لونڈ بازی کسرت احتلام یعنی شپندوش کی ادھکتہ اور جریان یعنی دھات عزو تناسل کے نقائش انگ ویسیس میں کوئی نقص پیدا ہو جائے اور خوشیوں کا یعنی انڈ کوشوں کا ورم یعنی سوجن جو بوجہ زہریل زخم کے ہو ویریے کی کمی زیادہ دماغی و جسمانی محنت رنج غم جنرل کمزوری مٹاپا اور نشیلی چیزوں کا استعمال نشاور چیزوں کا استعمال بعض دفعہ یہ مرد ذہنی و نفسیاتی بھی ہوتا ہے کیونکہ کئی اصحاب صاحب اولاد اور قوت درست ہونے کے باوجود شکایت کرتے ہیں کہ ان کا عزو چھوٹا ہے ان کا انگ ویشیس چھوٹا ہے انڈ کوش یعنی خوشیے چھوٹے ہیں ویرج پتلا ہے وغیرہ وغیرہ دراصل انگ ویشیس شکڑوں میں ڈھیلا رہتا ہے جس سے قوت ملاب ناقص یا بلکل ختم ہو جاتی ہے کبھی معمولی سے تناؤ ہو جاتا ہے اور کبھی طبیعت ایسی منتشر ہوتی ہے کہ تناؤ بلکل ہی نہیں ہوتا اور کبھی ملاب کی طرف بلکل رغبت ہی نہیں ہوتی مریض سوست کمزور پست حمت اور چڑ چڑا ہو جاتا ہے چہرہ زرد نظر کمزور ہاتھ پاؤں تھنڈے سر کمر اور پنڈلیوں میں درد نبز کمزور نیند کم حازمہ خراب بھوک کم اور نشیان یعنی بھولنے کے عوارض ہو جاتے ہیں آنکھوں کے گرد شیعہ حلقے پڑ جاتے ہیں کالے داگ پڑ جاتے ہیں اعصاب کے اس ترخواستے آلائی تناسل یعنی انگ وشیش کی پشت کی وریدیں یعنی کہ ان کی نصے نمائی ہو جاتی ہے صاف نظر آنے لگتی ہے اس سلسلے میں آزائی تناسل کا طبی معاینہ کرنے سے چیک اپ کرنے سے آلات کی لاغری کجی یعنی ٹیڑاپن اور رغوں کا پھولا ہوا ہونا نامکمل تناؤ کمزوری کو ثابت کر دے گا دوستو جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ مرد جب تناوہ حاصل کرنے میں ناکام رہتا ہے تو اس کی وجہ کمزوری ہے یہ مرد انسان کو اس قدر مایوس اور نا امید کر دیتی ہے کہ اس منظرہ بھی خود اعتمادی باقی نہیں رہتی اور وہ اپنی کمزوری کا طبیب تک سے ذکر نہیں کرتا یعنی اپنے ڈاکٹر سے اپنے معالی سے اپنے چکل سکت سے ذکر تک نہیں کرتا کمزوری کا شکار شخص خود کو وقت سے پہلے بڑا محسوس کرنے لگتا ہے کیونکہ وہ مردانگی کی حقیقی نشانی کھو بیٹھتا ہے ایسے لوگ اس کمزوری کے اسباب سے قطعا لا علم ہوتے ہیں اسباب کے لا علم ہونے کی وجہ سے وہ علاج بھی قطعا لا علم ہوتے ہیں علاج بھی صحیح نہیں کرا پاتے کبھی کبھی حد سے زیادہ جسمانی محنت بھی کمزوری کا سب سے بڑا سبب ہے حقیقت یہ ہے کہ کمزوری نہیں ہوتی جسم کی استعداد یعنی صلاحیت سے زیادہ جسمانی محنت کرنے کی وجہ سے جوان وصیحت مرد کو بھی کمزوری ہو جاتے ہیں وہ بھی کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں مغربی ممالک میں ایسے کھلاریوں کے کیس آئے دن اطبع کے سامنے آتے رہتے ہیں کہ جو حد سے زیادہ جسمانی محنت و کسرت کی وجہ سے کئی مہینوں تک جنسی کمزوری کا شکار رہتے ہیں یعنی کہ یون کمزوری کے حد سے زیادہ جسمانی محنت کی وجہ سے مرد کی جمع شدہ آسابی طاقت کا خزانہ ختم ہو جاتا ہے دوران خون میں فطور نمائیہ ہو جاتا ہے اور دوران خون میں سوستی پیدا ہو جاتی ہے بیٹھے بیٹھے اٹھنے سے چکر سا آنے لگتا ہے سر میں درد رہنے لگتا ہے اور تمام رات گہری نیند سونے سے بھی تازگی حاصل نہیں ہوتی بلکہ بز مرد کی چھائی رہتی ہے اور وہ غدود جو دوران خون میں اعتدال رکھتے ہیں اور نظام جسم یعنی کہ شریر کے نظام کی حدد کو برقرار رکھتے ہیں اپنے قدرتی عمل سے کم و بیش منحریف ہو جاتے ہیں اس کا براہرات جنسی غدود پر اثر پڑتا ہے کیونکہ دوران خون اور خوکل اعظا میں خوکل اعظا جسمیں خون کی وجہ سے نخوط پیدا ہو جاتا ہے جنسی اختلاط میں پور اہم کردار ادا کرتے ہیں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں چنانچہ جب دوران خون میں فطور آ جاتا ہے اور حدد کے جسمانی بھی معتدل نہیں ہوتی تو پورا نعوض پیدا نہیں ہوتا کھیلوں سے جسمانی تھکن پیدا نہیں ہوتی بلکہ پیشہ وارانہ کام میں حد سے مصروفیت سے بھی جنسی کمزوری پیدا ہو جاتی ہے نیند کی کمی کی وجہ سے آسابی قوت جمع نہیں ہو پاتی حد سے زیادہ دماغی کام کا بھی یہی اثر ہوتا ہے اس کا بھی بہت پرباہو پڑتا ہے مختلف لوگوں کی جنسی آداد جنسی استعداد مختلف ہوتی ہے ایک ایسے لوگ ہوتے ہیں جن میں ملاب کی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے جو چوبیس گھنٹے میں ایک بار یا ایک سے زیادہ بار ملاب کی طاقت رکھتے ہیں استعداد رکھتے ہیں اوست جنسی استعداد رکھنے والے لوگ سب سے زیادہ ہوتے ہیں ان کے لئے ہفتے میں ایک یا دو بار ملاب کافی ہوتا ہے ملاب کی کشش میں کمی ہونے کے ساتھ ملاب میں کمی واقع ہوتی رہتی ہے تیسری قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو مہینے میں ایک بار ملاب کی خواہش ہوتی ہے اس سلسلے میں اب یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ حد سے زیادہ ملاب اور بہت کم ملاب سے کمزوری پیدا ہو جاتی ہے یعنی نورملی ہونا چاہیے حد سے زیادہ بھی نہیں ہونا چاہیے اور حد سے کم بھی نہیں ہونا چاہیے بعض لوگ شادی سے پہلے اور شادی کے بعد ملاب حد سے زیادہ کرتے ہیں ملاب سے اول تو شروع میں ہی نقص ظاہر ہونے لگتا ہے لیکن زیادہ سے زیادہ چالیس پہتالیس سال کی عمر میں یقیناً بڑھاپے کے آثار نمائع ہونے لگتے ہیں اور خوکل آزا میں نعوذ پیدا نہیں ہو پاتا بہت کم ملاب کرنے کے متعدد وجوہات ہو سکتی ہیں سماجی، اخلاقی اور مذہبی وجوہات کی بنا پر ملاب پر انسان پابندیہ عائد کر سکتا ہے عام لوگوں کا خیال ہے کہ ملاب سے پرہیز کرنے سے طاقت پڑتی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ملاب سے غیر معمولی پرہیز کرنے سے کمزوری پیدا ہونے لگتی ہے جو آخر کار شدید کمزوری میں بہت زیادہ کمزوری میں تبدیل ہو جاتی ہے کمزوری مکمل طور پر ملاب سے پریز رکھنے سے بھی دور نہیں ہو سکتی اگر ملاب میں اعتدال یعنی نورمل برتا جائے تو قوت بحال ہو سکتی ہیں، طاقت بحال ہو سکتی ہیں ایسے لوگ جو بہت عرش تک ملاب نہیں کر پاتے ان کی طاقت پز مردہ ہو جاتی ہے، مر جاتی ہے جذبات کا انسان کے نظام جسم پر گہرہ اثر پڑتا ہے خاص طور پر حساس طبعہ لوگوں کے نظام جسم پر جذبات کا بہت اثر ہوتا ہے غم و غصہ، ناؤمیدی بر افروسگی جیسے نقصان اور جذبات کی فراوانی حساس لوگوں میں کمزوری اور ملاب سے نفرت کا موجب ہو سکتی ہے دماؤ میں ناؤمیدی اور غم اور نفرت کے جذبات بسے ہونے کی وجہ سے حساس طبعہ لوگ وظیفہ زوجگی ادا کرنے سے قاسر رہ جاتے ہیں لا شعوری طور پر بھی جذبات ذہن میں موجود ہو سکتے ہیں اور کمزوری پیدا کر سکتے ہیں کمزوری کا ان کے حساس ذہن پر مزید برا اثر پڑتا ہے اور وہ مکمل طور پر اس ناؤمیدی کا شکار ہو جاتے ہیں عام طور پر یہ لوگ اپنی کمزوری کا سبب رتوبت میں بے قادگی اور نقص تصور کرتے ہیں لیکن حقیقت میں ان کی جنسی رتوبات میں کوئی نقص نہیں ہوتا غم و غصہ ناؤمیدی اور نفرت سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے ساتھ ہی کمزوری سے بھی نجات حاصل کی جا سکتی ہے جب تک ذہنی کشم کش باقی رہے گی کمزوری بھی باقی رہے گی احساس کم تری اور خود اعتمادی کی وجہ سے ہی اکثر لوگ کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں لیکن ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن پر غم و غصہ اور یاس و نفرت کے جذبات اثر انداز ہوتے ہیں اور ان کی طاقت بدستور برقرار رہتی ہے لیکن حساس طبع لوگوں میں یہی جذبات نظام شریر پر اثر انداز ہو کر کمزوری پیدا کر دیتے ہیں اب جذبات کا جب جنسی غدود پر اثر کرتا ہے تو ان کے فیل میں فطور پیدا ہو جاتا ہے جب حقیقی طور پر خواہش ملاب پیدا ہوتی ہے تو خوشیوں میں سے خلیات نکل کر خون میں شامل ہو جاتے ہیں ان خلیات کے خون میں شامل ہو جانے سے عزو مخصوص میں یعنی انگ وشیش میں نعوز پیدا ہوتا ہے لیکن خوشیوں سے کافی مقدار میں کافی ماطرہ میں یہ خلیات نہ نکلیں تو نعوز پوری طرح سے پیدا نہیں ہو سکتا اگر ملاب کی خواہش حقیقی ہو تو خوشیوں سے یہ خلیات نکل کر خون میں شامل ہو جاتے ہیں لیکن ملاب کی حقیقی خواہش نہ ہونے کی وجہ سے جب نعوز پیدا نہیں ہوتا تو وہ شخص خود کو ناکارہ تصور کرنے لگتا ہے ذہن کے علاوہ جسمانی اسباب سے بھی کمزوری پیدا ہوتی ہے موٹاپا، رگوں کا پھول جانا، گٹھیا جیسے امراض میں گٹھیا جیسے روگوں میں جن سے کمزوری پیدا ہو جاتی ہے ان روگوں کی وجہ سے جن سے غدود وقت سے پہلے ناکارہ ہونے لگتے ہیں اور خواہش ملاب کے وقت خوسیوں کا یعنی انڈ کوسوں میں سے رتبات نکل کر خون میں شامل نہیں ہوتی اور پورا جوش پیدا نہیں ہو پاتا رگوں کے پھولنے سے خاص طور پر کمزوری پیدا ہوتی ہے اگر کمزوری پیدا ہوتے ہی یاس و ناؤمیدی محسوس ہونے لگے تو کمزوری مکمل ہو جاتی ہے اور مریض خود کو ناقابل علاج تصور کرنے لگتا ہے شراب کا بھی طاقت پر بڑا برا اثر پڑتا ہے شراب جنسی غدود کو ناکارہ کر دیتی ہے تجربہ گاہوں میں جانوروں پر شراب سے تجربات کرنے سے معلوم ہوا کہ شراب کے لگتار استعمال سے جنسی غدود ناکارہ ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ شراب سے خوشیوں کے یعنی انڈ کوشوں کے خلیات سخت ہو جاتے ہیں اور انڈ کوشوں کی جنسی رتوبت خون میں شامل ہو کر جوش پیدا نہیں کر پاتی کئی سال تک لگتار شراب پیتے رہنے سے طاقت کمزور ہونے لگتی ہے اور آخر کار بلکل ختم ہو جاتی ہے شکتی بلکل طاقت بلکل ختم ہو جاتی ہے بعد لوگ پچاس سال گزرنے کے بعد بڑھاپے اور کمزوری کے آثار نظر آنے لگتے ہیں جو آہستہ آہستہ مکمل کمزوری میں تبدیل ہو جاتے ہیں ایسے لوگوں میں کوئی جذباتی کشمکش نہیں ہوتی ان کے غدود بھی صحت مند ہوتے ہیں اور دوران خون بھی ٹھیک ہوتا ہے لیکن عزو مخصوص کی رگوں کا معاینہ کرنے سے پتا چلتا ہے کہ ان کی رگیں یعنی ان کی نسیں ان کی ناریاں پھول کر سخت ہو گئی ہیں ان پھولی ہوئی رگوں میں جب خون پہنچتا ہے تو جوش پوری طرح سے نہیں ہوتا بہت زیادہ شراب اور تمباکوں کا استعمال کرنے سے بھی رگیں پھول جاتی ہے جن کی وجہ سے ناؤز حاصل نہیں ہو پاتا مختصر طور پر بچپن کی غلطکاریوں کے علاوہ اور بہت سی وجوہات ہیں جن کی بنا پر کمزوری پیدا ہو جاتی ہے نمبر ایک حد سے زیادہ ذہنی اور جسمانی تھکان نمبر دو نیند کی کمی نمبر تین ضرر رسان یعنی نقصان دینے والے جذبات کی فراوانی نمبر چار رگوں کا سخت ہونا اور پھول جانا اور مردہ ہو جانا نمبر پانچ بہت زیادہ ملاب یعنی شمبوں کی ادھکتہ نمبر چھیں ملاب کے عرصے ملاب سے عرصے تققی پرہیز کرنا اور نمبر سات جنشی غدود کا ناقص فعل اور نمبر آٹھ شراب کا حد سے زیادہ استعمال اور نمبر نو بہت زیادہ تمباکو نوشی تمباکو وغیرہ کا استعمال نمبر دس زہریل زخم دیکھ گٹھیا خون کا دباؤ وغیرہ تو دوستو آج یہ آتے ہیں علاج کی طرف جیسا کہ ہم آپ کو بتا چکے کہ کمزوری کے علاج کے لیے ہم نے اس کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہے اس کے تین حصے ہیں اور تین باتوں کو مدد نظر رکھنا چاہیے نمبر ایک تسکین نمبر دو تقویت اور نمبر تین تحریک نمبر ایک مسکنات مسکنات سے مریض کے دماغ و اعصاب کا استراب اور بے قراری دور کی جائے یعنی تسکین دی جائے سکون دیا جائے دماغ نمبر دو تقویت یعنی معدہ جگر اعصاب اور دماغ کو تقویت دی جائے تاکہ کسرتیں ملاب یا جلق سے یعنی ہست میتھن سے جو طاقت ضائع ہوئی ہے جو طاقت برباد ہوئی ہے اس کی تلافی ہو جائے یعنی تقویت دی جائے طاقت پہنچائی جائے نمبر تین تحریک اعصاب کو تحریک دی جائے تاکہ ان کے اندر شہوانی لہر بھر کر عود کرائی یعنی تحریک پہنچائی جائے اگر معالج ان تینوں اصولوں کو سامنے رکھ کر علاج کرے گا تو یقیناً کامیابی ہوگی اور عدویات کے ساتھ ساتھ جو ہم آپ کو ہدایات بتا رہے ہیں ان ہدایات پر عمل کیا جائے نمبر ایک سست عادات سے نفرت کی جائے اور کھلی ہوا میں وردش کی جائے اور مقویر غذا کا استعمال کیا جائے یعنی طاقت دینے والی چیزوں کو کا استعمال کیا جائے نمبر دو رنج و علم سے دور رہا جائے نمبر تین ملاب سے پرہیز کیا جائے اور نمبر چار مصررت بخش مناظر دیکھے جائیں جو دل کو بھانے والے ہوں اور دل کو جو ہے خوشی پہنچانے والے ہوں بقول حکیم جالی نوس پورے تناؤ کے لئے مرکز تناسل کے آساب ماں سیوہ دماغ دل جگر وغیرہ کا بھی درست ہونا ضروری ہے ورنہ ان میں سے کسی ایک کی خرابی سے طاقت میں مختلف نقائص بہت سے نقص پیدا ہو سکتے ہیں چنانچہ کمزوری دماغ کے کارن کمزوری ہو تو ملاب کی لذت کم ہوتی ہے کمزوری دل کے کارن یہ عارضہ ہو تو تناؤ پورا نہیں ہوتا ایسا ریشہ و خفقان کی حالت بھی ہوتا ہے کمزوری جگر سے ہو تو عزو مخصوص میں سکڑاؤ اور ڈھیلاپن ہوتا ہے اور اگر گردے کی کمزوری سے ہو تو بلا ارادے ویڈی خارج ہو جاتا ہے بغیر ارادے کی اس لئے کمزوری کے علاج میں پہلے عام صحت کی درستی درستگی ضروری ہے پہلے عام صحت کو درست کر لی جائے اس کے بعد اراج دیا جائے تو دوستو بعض دفعہ جوہر خسیہ وہ اس کے مرکبات مضرر رسابی ثابت ہوتے ہیں اس لئے کمزوری کے علاج میں ہمیشہ دیشی علاج کو ترجیح دی جانی چاہیے تو ہم آپ کو کچھ نسخے جات بتا رہے ہیں جو کمزوری کے لئے بہت ہی مفید ہے تو آئیے جانتے ہیں دوستو نسخہ بتانے سے پہلے آپ سبی سے ایک چھوٹی سی ریکویشٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے لائک اور شیئر بھی کیجئے اور بیل آئیگن کے بٹن کو آل پر پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچتی رہے دوستو ہم آپ کو یونانی علاج بتاتے ہیں معالج کو یعنی علاج کرنے والے کو مریض کی حالت کی مطابق ان مجربات میں سے کسی ایک نسخے کو استعمال ملا کر فائدہ اٹھانا چاہیے نمبر ایک حب خاص دوستو ہم آپ کو یونانی علاج بتاتے ہیں معالج کو یعنی علاج کرنے والے کو مریض کی حالت کی مطابق ان مجربات میں سے کسی ایک نسخے کو استعمال ملا کر فائدہ اٹھانا چاہیے تو آئیے ہم آپ کو پہلے بتاتے ہیں حب خاص یہ نسخہ حکیم اجمل خان صاحب دہلوی کا معمول مطابق تھا جنرل ٹونک ہے ہر مرض کے بعد کی کمزوری کو دور کرتا ہے اور مقوی ہے طاقت دینے والا ہے کشتہ فولاد کشتہ سونا کچلا شد جدوار جند بدستر بہمن سفید عمبر اشحب کسطوری خالص اور کسر کشمیری ان تمام دواؤں کو برابر وزن میں یعنی برابر ماترہ میں لے کر پان کے رس میں کھرل کر کے مون کے دانے کے برابر گولیاں بنائے اور ایک ایک گولی کھانا کھانے کے بعد دودھ کے ساتھ استعمال کریں اس نسخے کی کامیابی اصلی عدویات اور بہترین کشتہ جات پر منحصر ہے ہر ہفتے استعمال کے بعد دو دن دواؤں بند رکھی جائے تو دوستو آئیے اب آتے ہیں ہم حب عمبر مومیائی کی طرف ہم آپ کو حب عمبر مومیائی کے بارے میں بھی بتاتے ہیں جو کہ قوت کے لئے مخصوص ہے طاقت کے لئے شبطی کے لئے خاص ہے کمزوری اور سستی کو دور کرتی ہے آپ کو لینا ہے پنیر مایا شطر آرابی تین ماشا کسطوری خالص ایک ماشا مستگی رومی ایک ماشا لونگ ایک ماشا امبر اشحب دو ماشا اور خسیت سالب دو ماشا اور جڑ پان یعنی پان کی جڑ دو ماشا سب کو کور چھان کر چھوٹے چنے کے برابر گولیاں بنا لیں ایک گولی رات کو سوتے وقت یا صبح کھا کر اوپر سے نخود خام کا پانی یعنی کچھے چنے بھگودے پانی میں اس پانی سے یا یعنی کہ گولی کھا کر اوپر سے وہ پانی پی لیں یا دودھ پی لیں جو میسری سے میٹھا کر لیا گیا تو دوستو آئیے ایک نسخہ ہم آپ کو اور بتاتے ہیں حب مخفی آپ کو لینا ہے جاوطری دو ماشا لونگ دو ماشا کیسر دو ماشا جائفل دو ماشا تباشیر دو ماشا دار چینی دو ماشا سعلم مصری دو ماشا کشتہ قلعی دو ماشا اور کچھلا شد تین ماشا افیون دو ماشا اور کسطوری خالص دو ماشا ان کو کوٹ شان کر گوند کے پانی سے گوند کر گولیا چھوٹے چنے کے برابر بنا لیں ایک ایک گولی کھانا کھانے کہ ڈیڑھ گھنٹے بعد دودھ کے ساتھ استعمال کریں اور ہر ساتھ دن کے بعد دو دن دوا بند رکھیں کمزوری کے لیے بہت مفید ہے مادہ منی کو یعنی کہ ویر یہ کو گھاڑا کرتی ہے جن عورتوں کو کمزوری کا عارضہ ہو کمزوری کی سمشیہ ہو ان کے لیے بہت مفید ہے یہ دوا احتلام یعنی شپندوش کے مریضوں کے لیے نقصان دے ہیں اب آپ کو بس ایک حلوے کے بارے میں بتاتے ہیں حلوائے بیزہ مرغ اور پھر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں آپ کو لینے بیزہ مرغ یعنی دیشی مرغی کے انڈے چوبیس حدد وہ لے کر پانی میں جوش دے اور انڈوں کے زردیاں نکال لیں یعنی اُبال کر کے اور خالص گھی گائیں کا خالص گائیں کا گھی ایک پاؤ اس گھی میں ان زردیوں کو اس قدر بھونے کے خستہ ہو جائے پھر مصری یا چینی کا آد سیر کا قوام بنا کر یعنی چاشنی بنا کر زردیاں جو گھی میں تلی گئی ہیں گھی میں بھون لی گئی ہیں وہ اس میں ڈال دیں اس کے بعد جائفل جاوطری پانچ پانچ ماشا کور شان کر اور مغز بادام میٹھے آد پاؤ پشتہ پانچ تولہ کو گرم پانی میں بھیگو کر چھلکہ اتار کر خانکیں بنا کر ملا دیں اور سب سے آخر میں تین ماشا روح گلاب یعنی کی گلاب جل جو روح بید مشک میں حل کر کے ملا دیں پہلے اس میں ان کو بلکل مکس کریں اس کے بعد ملا دیں خوراک دو تولہ صبح کے وقت میں ناشتے کے طور پر استعمال کریں اور اوپر سے گرم دودھ پی لیں یہ حلوہ بدن کو موٹا کرتا ہے کمزوری کو دور کرتا ہے کمزوری کے لئے بہت مفید ہے اور سردی کے موسم کا بے نظیر تحفہ ہے دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک اور شیئر بھی کیجئے بیل آئیگن کے بطن سوال پر پرس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نیانے والی ویڈیو آپ تک بہت آسانی پوچھتے لیں دوستو ہمارے چینل پر مزید طبی معلومات و تحقیقات جسمانی امراض ان کے علاج قدرتی جڑی بوٹیو دورہ علاج پلور سبزوں کے خاص ان کے فوائد اور بہت سارے اپنے تجربات اور مجربات بیان کیے جاتے ہیں ان ساری معلومات کو حاصل کرنے کے لئے آپ خود بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنے دوست حباب کو بھی دعوت دیجئے انشاءاللہ ہم آپ کی اس طرح خدمت کرتے رہے ہیں السلام علیکم موسیقی